دھیان کی عوستہ میں جانے سے پہلے اس بھکشو کو شانت رہنا سکھایا جاتا تھا آج کے دور میں ہر طرف سوری شور ہے اس کی وجہ سے دماغ میں تناو پیدا ہونا لازمی ہے ایسے میں اگر آپ ہر روز کچھ دیر مون رہنے کا ابھیاس کرتے ہیں تو اس سے آپ کے تناو پیدا ہونے والے ہارمون کے لیول میں کمی آتی ہے اس سے آپ کا دماغ شانت ہوتا ہے گصہ نینترت رہتا ہے اور تناو بڑھانے والے ہارمونز کا لیول گھٹتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن موقعوں پر ہمیں شانت رہنا ہے اور کن موقعوں پر ہمیں بولنا ہے اور شانت رہنے سے ہمارے اندر کیا بدلاؤ آ سکتا ہے دوستو سندھیا کال کا سمیتھا گروہ اپنے سب ہی ششیوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کل صبح سب لوگ ندی میں سنان کرنے کے بعد ترنت ہماری کٹیا کے سامنے اپستت ہو جانا سب ہی اسی سے حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کچھ غلطی کی ہے کیا لیکن گصے سے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ گروہ جی کل صبح کچھ اچھی بات بتانے والے ہیں سب لوگ رات کو صحیح سمیت پر سو جاتے ہیں اور صبح اٹھ کر سب ہی لوگ ندی میں سنان کرنے کے بعد واپس گروہ جی کے سامنے اپستت ہو جاتے ہیں گروہ کہتے ہیں آج ہم تم سب کو چپ رہنے کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا گروہ کہتے ہیں ٹین موقع جہاں پر چپ رہنے سے ہوتا ہے لاب اور بولنے سے نقصان گروہ کہتے ہیں اگر آپ ان ٹین موقع پر شانت ہو گئے یعنی مون ہو گئے تو آپ جو چاہیں گے وہیں مل جائے گا آپ کی زندگی میں چمتکارک بدلاؤ شروع ہو جائیں گے ضرورت سے زیادہ بولنا یا چپ رہنا دونوں ہی اچھی بات نہیں ہے جیسے ضرورت سے زیادہ بارش ہو جانا یا پھر دھوپ دونوں ہی دکت دیتی ہے اسی طرح انعوشک بولنے سے بھی کافی نقصان ہوتا ہے گروہ کہتے ہیں کہ پہلا ایسا موقع جہاں پر یکتی کو چپ رہنا چاہیے بینا تتھے کے نہ بولے گروہ نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی تتھے نہیں ہے تو وہاں چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے چپ بیٹھنے سے دماغ میں نئی کوشکاؤں کا نرمان ہوتا ہے اور اس سے گیان کی وردھی ہوتی ہے بولنے میں بھلائی وہیں ہے جہاں آپ کو کسی چیز کے بارے میں پورا گیان ہو اگر آپ بینا تتھے کے کہیں بولتے ہیں یا پھر بے وجہ بولتے ہیں تو آپ کا وہاں مزاک بھی بن سکتا ہے اگر آپ کے پاس پریابت جانکاری نہیں ہے ایسی جگہ پر بولنے سے آپ کا مزاک تو بنی رہے گی ساتھ ہی ساتھ لوگوں کا بھروسہ بھی آپ سے اٹھنے لگے گا اس لیے ایسی جگہ پر شانت رہو جہاں تمہیں پتا نہ ہو کیا بولنا ہے کیا نہیں کئی بار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر جگہ اپنی اپسٹھیتی بتانے لگتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے لیکن پھر بھی بولتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں دوسرے لوگ ان کے جانے کے بعد ان کا مزاک اڑاتے ہیں جب تک آپ کو اس تتھے کے بارے میں اچھا گیان نہیں ہے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو وہاں چپ رہنا ہی زیادہ سمجھداری ہے گروہ نے کہا دوسرا ایسا موقع جہاں پر ویقتی کو چپ رہنا چاہیے شبدوں سے نہ پہنچے ٹھےس اگر آپ کے شبد کسی کو مانسک ٹھےس پہنچا رہے ہیں تو وہاں چپ ہو جانا چاہیے کمزور ویقتی کے بارے میں کچھ بھی بول کر آپ مہان نہیں بن سکتے ہیں مہان آپ کسی کمزور کا ساتھ دینے میں بنیں گے کئی بار ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے سے چھوٹے ویقتی کو بھلا برا کہتے رہتے ہیں سامنے والا انسان تو قد سے آپ سے چھوٹا ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بولے گا لیکن آپ اس کی نظروں میں گرتے چلے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کل وہاں بھی آپ سے پد میں بڑا ہو جائے پد میں آپ سے جب وہاں بڑا ہو جائے گا تو آج جو رویہ آپ کا اس کے ساتھ ہے آنے والے سمیہ میں وہاں بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گا آپ کسی کو نیچا دکھا کر بڑا نہیں بن سکتے ہیں بڑا بننا ہے تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کا عجت بھی کرنا سیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ بڑے لوگوں کا بھی سممان کرنا چاہیے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر وہاں اکڑ کر بولیں گے اور سامنے والے کو نیچا گرانے کی کوشش کریں گے تو وہاں بڑے بن جائیں گے تو یہاں ان سب کی بھول ہے بڑے ہونے کی بجائے آپ ان کی نظروں میں گرتے چلے جائیں گے گروہ نے آگے کہا اس لیے ششیوں تم سب جب بھی بولنا آدر بھاو سے بولنا تاکہ تمہاری بات لوگوں کو اچھی لگے بولنے میں بھائی بہن ماتا پتا مطر اتیادی سمبودھن شبدوں کا استعمال ضرور کرنا اس سے تمہاری مان پرتشتہ تو بڑھے گی ہی ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی نظروں میں تم سمجھدار ویکتی بنتے جاؤ گے گروہ نے آگے کہا تیسرا موقع جہاں پر ویکتی کو چپ رہنے میں ہی بھلائی ہے کروڈ یا گھنا کرنے والے لوگ جب کوئی اپنا یا سگا سمبندھی آپ پر کروڈ کر رہا ہو آپ کا اپمان کر رہا ہو تو آپ کو اس وقت چپ رہنا چاہیے تاکہ سامنے والے کا گوببارہ پوری طرح سے پھٹ جائے آپ یادی صحیح ہیں تو اسے قطعی معافی نامہ گئے اور چپ رہ کر ہی صحیح سمیہ کا انتظار کریں وہ خود آپ سے معافی مانگ لے گا جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا گروہ آگے کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی سگا سمبندھی آپ پر کروڈ کر رہا ہو اور آپ اس سمیہ شانت ہیں تو یہ آدر سممان دینے کی نشانی ہوتی ہے اس سے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے اور نہیں بڑا اگر آپ کو کروڈ ہا رہا ہے تو آپ یا تو وہاں سے کسی کا انادر کیے بینا چلے جائیں یا پھر چپ رہیں کروڈ کرنے سے آپ کے رشتے خراب ہوں گے کروڈ کرنے سے ہمیشہ کروڈ کرنے والے ویقتی کا ہی گروہ آگے کہتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے ایک سامپ جنگل سے بھاگتے ہوئے کسی راجہ کے گھر میں پہنچ گیا لوگوں نے چھیڑ کھانی کی تو وہ بہت ہی گصہ ہو گیا جس سے گھر میں جو تلوار پڑی ہوئی تھی اسی کو لپیٹ کر کسنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کا پورا شریر کٹ گیا ٹھیک اسی پرکار ہمارا گصہ بھی ہمارے شریر کو تلوار کی بھانتی کاٹتا رہتا ہے گصہ دھیان سے ختم ہوتا ہے پرتی دن اگر آپ دھیان کی مدرہ میں بیٹھے ہیں تو آپ کا گصہ آپ کے نیانترن میں رہے گا گروہ آگے کہتے ہیں کہ یہ تو یہ طریقہ ہے کہ آپ پرتی دن دھیان کا ابھیاز کریں اس سے آپ کے شریر میں جو ہارمونز گصے کو بڑھاوا دیتے ہیں وہ گصہ آئے تو آپ یہ سمجھنے کا پریاز کرو کہ کیا میرا گصہ جائز ہے یا نہیں ہمیں وہاں پر بولنا چاہیے کہ نہیں جب آپ خود اس بات کا آنکلن لگا پائیں گے تو آپ پتا چل جائے کہ ہمیں گصہ کرنا چاہیے یا نہیں پھر بھی آپ کو گصہ آ رہا ہے تو آپ وہاں سے ہٹ نے کا پریاز کرے وہاں سے دور چلے جائیں دھیرے دھیرے سمیے کے ساتھ آپ کا دماغ شانت ہو جائے گا گرو نے کہا چوتھا ایسا موقع جہاں پر انسان کو بہت ہی سمجھداری کے ساتھ کام لینا چاہیے وہاں پر آپ کو چپ رہنا چاہیے جہاں پر اس مددے سے آپ کوئی سمبند نہ ہو تو وہاں آپ چپ رہنا بنتا ہے بینا کسی وجہ اگر آپ دوسرے کے مددے پر بولیں گے تو یہ آپ کے لیے انشت کاری ہوگا اس میں کیول اور کیول آپ کا ہی نقصان ہے جلد ہی آپ کسی بھی کسی دو لوگوں کے بیچ ہو رہے ویواد میں جلدی اپنی ٹانگ نہ ڈالے اگر سامنے والا آپ کو بلا رہا ہے اپنا جھگڑا شانت کروانے کے لیے تو ہی آپ وہاں پر جائیں کسی کی ویقت زندگی میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے جب تک کی وہ ویقت آپ کو موقع جہاں پر ویقت کو بہت ہی سمجھ داری کے ساتھ چپ رہنا چاہیے آپ کے شبدوں سے کسی مطر کو ہانی نہ پہنچے اگر آپ شبد سامنے والے کے پریوار یا مطروں کی پرتشتہ کے بارے میں بری جھلک دکھا رہے ہیں تو آپ کو چپ رہنا چاہیے کسی کے پریوار یا پھر مطر کے بارے میں برا بولنے سے کیول آپ ہی برے بنیں گے جو چیز آسانی سے ختم کی جا سکتی ہے اسے اپنے شبدوں سے بڑا نہ کرے بنا چللائے بات کرنے کا پریاز کرتے رہنا چاہیے اگر آپ بنا چللائے کوئی بات نہیں کہ سکتے تو آپ کا چپ رہنے میں بھلائی ہے کسی پر چللانے سے آپ کے ویوہار کے بارے میں پتا چلتا ہے زیادہ بولنے سے چیزیں ہمیشہ خراب ہی ہوتی ہیں کئی بار کچھ رشتے زیادہ تیز بولنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں اس لئے اپنی آواز میں میٹھا پن لائیں آپ کے شبدوں سے آپ کے دوست کو ہانی نہیں پہنچ چاہیے کبھی کبھی دوستوں کے جب ہم مزاک ہیں تو رہے کہ آپ کے شبدوں سے کسی کا آنادر نہ ہو مزاک کو بھی ہمیشہ شبدوں کے مائنے میں ہی رکھیں جہاں کسی کو شبدوں سے چوٹ ہے تو وہاں آپ کو چپ ہو جانا چاہیے جب کوئی ویقتی آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ اس ویقتی کے بارے میں برے شبد کسی تیسرے ویقتی کے سامنے نہ بولیں